دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ بلاوج کی پیپن جو ہے وہ کس طریقے سے نکال سکتے ہیں بہت ہی فینسنگ کے ساتھ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کیسے آپ بلاوج کی پیپن نکال سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری پر کا بلاوج ہے اور اس ویڈیو میں ہم اس کی پیپن نکالیں گے اور اس میں دیکھ سکتا ہے آپ کپڑا بھی الگ کلر کا مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الگ ہے یہ الگ ہے تو ایسے میں پیپن نکالنے میں دکت ہوتی ہے لیکن اس میں ہم پرفیکٹ طریقہ آپ کو بلکل بتائیں گے جس سے جو ہے بلکل صحیح پیپن نکلے گی چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتا ہوں سب سے پہلے ہم پیپن کو کٹ کر لیتے ہیں دوستو پیپن نکالنے کے سب سے پہلے ہم کو آوریپ پیپن یہاں پر کٹ کر لینا ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو تیرچہ ہے تیرچہ نہیں کٹ کرنا ہم کو بلکل آوریپ کٹ کرنا ہے � دیکھنا تو آوریپ سب سے پہلے ہم کو یہ اس کو کٹ کر لیتے ہیں یہاں پر سے تو یہ حصہ آوریپ ہو گیا اب ہم کو کیا کام کرنا ہے دیکھئے اس کو ہم کو ایسے کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑھنے لگا پڑا ہے تو اگر ہم دیڑھ انچ ایسے کٹ کریں گے تو کیا ہوگا کہ کپڑا ہمارا کم پتلا ہو جائے گا بہت زیادہ تو یہ بہت زیادہ پتلا کپڑا ہے تو اس میں ہم کو کیا کام کرنا ہوتا ہے ایسے کرے گا اس کو ڈبل کرنا ہے کھینچ کے دیکھ لینا ہے کتنا آرہا ہے تو دیکھیں اتنا ہمارا مارجن جائے گا تو اس کو ہم کو اور تھوڑا ساتھ چونڑا کرنا ہے یہ دیکھیں اب اس کو کھینچتے ہیں اب یہ صحیح ہے لگوہ آدھا انچ اب آرہا ہے ہے نا کھینچنے کے بعد بس یہاں ہی پر نسان لگا دینا ہے اور ہم کو دیکھنا ہے کہ کتنا چونڑا کپڑا یہ ہے تو دیکھیں لگوہ دو انچ چونڑا ہم نے کپڑا یہاں پر کٹے گا ہمیں دو انچ چونڑا ہمیں ہمیں تو جو مہین کپڑا ہوتا ہے بلکل وہ تھوڑا سا چونڑا کٹتا ہے ایک کیونکہ ہم کو تین چاہیے اس میں پٹیاں تو یہاں پر تین پٹیاں کٹتے ہیں اب ہم اس کو جوڑ لگاتے ہیں تو اس کو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے رکھا اور اس کو اس طریقے سے اور یہ بھی اس طریقے سے دیکھیں کھڑا ہم نے کٹا ہے یہ جوڑ کے لئے ایسے ہی جوڑ لگتے ہیں اس کے اس کے بعد یہاں سے ٹاکی لگا کے مہین سلائے میں ایک لگا لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو ایسے رکھنا ہے اس کو پلٹ لینا ہے پلٹنے کے بعد یہ رکھے دھاریاں بھی آپ کو دیکھ لینا ہے ایک جیسی رہنا چاہیے اس کے بعد اس طریقے سے ہم اس کو بھی جوڑ لگا لیتے ہیں ہم اس کو چرمہ کر لیتے ہیں بلاؤج میں اس کو اس طریقے سے ڈبل کریں گے اس کو کھینچنا ہے کھینچنے پر دیکھیں کتنے پتلی ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ کھینچنے پر پتلی ہو جاتی تو اتنا ہی چونڑا ہم کو کپڑا کٹنا ہوتا ہے کھینچنے پر پتلہ نہیں ہوتا ہے کپڑا زیادہ تو ہم کو پتلہ کپڑا کٹنا ہوتا ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کھینچا اب ہم اس کو لگاتے ہیں بلاؤج میں تو اب ہم پٹی کو لگاتے ہیں یہاں پر ٹاکی لگائیں گے اور یہ پٹی ہینچ کے لگانا ہے اور دھیان رہے ادھر سائٹ میں ہماری لگ وگ دیڑ سوٹ کپڑا نکلا رہے ادھر سائٹ میں یہ دیکھیں دیڑ سوٹ نکلا ہے مطلب پوٹ سے دیڑ سوٹ کپڑا نکلا رہے اس چیز کا دھیان رکنا ہے اور گلائی میں جیسا یہ ہے گلا کٹا ہوتا بھیسے گلائی میں لگاتے ہوئے چلے جانا پیپن کو پیپن کھینچنا ہے اس کو ایسے ہی رکھ دینا اس کو نم بھی نہیں کرنا، کھینچنا بھی نہیں ہے تو ہم پٹی لگاتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو یہ گلہ دیکھیں گلائی میں جب ہم پیپن نکالیں گے پٹی لگائیں گے تو گول بلکل گلہ رہے گا تو دیکھیں دو ہی پٹیوں میں ہو گیا اب ہم کو اس کو کٹ کر لینا ہے اس کو دیکھیں اس طریقے سے رکھا اس کو دیکھیں اس طریقے سے رکھا اور ایک سوٹ کا یہاں پر سلائی سے باہر مارجن رکھنا ہے یہ دیکھیں ایک سوٹ کا ہے بانگ کی کام کو کٹ دینا ہے کیونکہ مارجن زیادہ رہے گا تو پیپن ہماری نہیں نکل پائے گی ٹھیک سے تو اس کو دیکھیں ہم نے کٹ دیا اب ہمارا فائنل راؤنڈ رہے گیا ہے پیپن نکالنے کا تو اس کپڑے کو اس طریقے سے رکھنا ہے پھینچنے کے لیے اب ہم اس کو پیپن کو نکالتے ہیں دیکھیں اس کو کھینچنا ہے کھینچ کے اور یہ مارجن اوپر کے لیے رکھنا ہے اور یہ مارجن اوپر کے لیے اس کو ایسے اب دیکھیں اب اس کو ایسے کر کے رکھنا ہے پیپن کو ایسے ہی رکھ دینا ہے مارجن سے آپ کو کوئی نیچے مطلب نہیں ہے اب اس اونگلیوں سے دبانا ہے اس کو گلائی میں ایسے کر دینا ہے جب دبا کے اس طریقے سے گھول کریں گے تو یہ دیکھیں چھوکے دیکھیں گے بلکل ٹھوس ہو جائے گی پیپن سمجھ لیجئے کہ مارجن اس کے اندر آ گیا ہے اور آپ کو پیپن نکال دینا ہے ایک سوپ کی اور سلائی نہ چڑھے اس کے اوپر اس چیز کا دھیان رکھنا ہے پیپن کے اوپر ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا پیپن دیکھیں اُلٹی طرف ہماری کچھ اس طریقے سے آئی ہے اور سیدھی طرف کچھ اس طریقے سے اور ابھی میں آپ کو پوری پیپن دکھاؤں گا اب نکالنے پہلے اس کے بعد اب یہاں پر دیکھیں آج پھر میں دیکھ لیجئے یہاں پر آئے اس کو پلٹ لینا ہے ایسے کر کے پلٹنے کے بعد اس کو کھینچ کے اس کو پہلے ہلکا سا لوج کرنا ہے اس کو ایسے کر کے کرنا ہے اور اسے گھما دینا ہے اور یہ اندر کا ایکسرا تھوڑا تک اپلا ہے اس کو کٹ دینا ہوتا ہے یہ کچھ اس طریقے سے پیپن ہماری پوری کی پوری پیپن نکل لئی ہے اور سلائیاں بھی دیکھیں ایک برابر آئی ہیں اُلٹی طرف میں آپ کو دکھاؤں گا بھی یہ دیکھیں اُلٹی طرف دیکھیں ہم نے کتنا چونڑا کپڑا کٹا اور کتنا آیا ہمارا کپڑا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سوٹ ہی صرف ایکسرا آیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا چونڑا ہم نے کپڑا کٹا تھا تو ساڑھی پر میں ساڑھی پر کا جو بلاوز ہوتا ہے کبھی گزر مہین بہت لوگ گلتی کر دیتے ہیں پیپین کو بہت پتلا کٹتے ہیں تو وہ نکالتے ہیں بہت زیادہ ان کی اُلٹی طرف مطلب بے کار پیپین ہو جاتی ہے پیپین ان کی کھل جاتی ہے پیپین کپڑے پر چڑھ کے آتی نہیں ہے یہ چھوٹا پڑے جاتا ہے کپڑا تو بہت پروپلم آتی ہیں تو اس طریقے سے دیکھیں ایک برابر آئی ہوئے گی میں آپ کو بھی دکھاؤں گا اور مارجن بھی دیکھیں تمہیں آپ کو دکھے گا نہیں بلکل بھی اور یہ پلٹے کی بھی نہیں کتنا بھی بلاؤس پہنے کوئی بھی کائیسے بھی پریسل پریسل لگاؤ یا نہ لگاؤ اس پہ ٹیکنہ یہ پیپین پلٹ نہیں سکتی یہ اس کی خاصیت ہے